موسیقی و اثبتا فعاد انبیائه و اولیائه بقصص الانبیائه و المرسلین و اکمل ایمان المسلمین و المؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیه السلام اللہ علیہ و حق شریع و محمد و عالی محمد و حجز و حجز والصلاة والسلام والتحیت و لکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصفل امجد المحمود ال احمد اعنی ابل قاسم محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 وحیم وعلى روحہی ونفسہ وسہرہی ووسیه سیدلہ قیاء واللسفیہ مولا الموالی امام المتقین علی ابن عبی طالب وعلا اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فلردین روحی وارواح العالمین لطراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعدو فقد قال جعفر بن محمد صادق علیہ الصلاة والسلام اعرف الاقلا وجندہو والجہلا وجندہو تحتدو سلامات علی محمد وعالی محمد پورے دنیا میں کافی عرصے بعد دوبارہ سب ماہ محرم کے غم کو شروع کر رہے ہیں پروردگار ہمیں خلوص نیت سے جناب سیدہ کو پرسا دینے کی توفیق عنایت فرمائے اور بڑے پر امن طریقے سے پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مجالس برپا ہو رہی ہیں پروردگارہ خیر و آفیت رکھے جو موضوع دیا گیا ہے ایمان اور عقل اس سے مطالق میں آپ کی خدمت میں مطالق پش کروں گا جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے اب اس کی تھوڑی وضاحت کروں گا ایمان اور عقل انسان کی زندگی میں بے انتہا اہم ہے ایمان اور اس کے بغیر انسان کا گزارہ نہیں ہے آج دنیا کے اندرے کی الغار ہے الہاد کی اور پورے دنیا کے اندر بہت سو لوگ ملہد ہو تو چلے جا رہے ہیں زندگی ہو رہے ہیں یا ایتھیس جسے آپ ساتھا زبان میں کہتے ہیں جو خدا کے منکر ہو جاتے ہیں خدا کو نہیں مانتے لیکن اسلام نام ہے انسانیت کا اور انسانیت تقاضی یہ ہے کہ انسان اپنے محسن کو پہچانے سب سے بڑا محسن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے بے انتہا احسان کیے ہیں مولا فرماتے ہیں انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے امیر رومن کہتے ہیں سب سے پہلے اس بات پہ کہ خدا نے وجود دیا اگر وہ وجود نہ دیتا تو کوئی کہنے سکتا تھا پروردگارہ تنہے مجھے نہیں بنایا جو ہو ہی نہ وہ کیسے کہے گا کہ میں نہیں ہوں مولا فرماتے ہیں شکر ادا کرو پروردگارہ تنہے ہمیں خلق کیا وجود دیا وجود کے بعد یہ شکر ادا کرو پروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے انسان بنایا اگر کوئی اور مخلوق بنا دیتا تو ہم لڑ نہیں سکتے تھے تو نے جانور کیوں بنایا پتھر کیوں بنایا انسان کیوں نے بنایا اس کا شکر ہے اس نے انسان بنایا پھر مولا فرماتے ہیں کہ انسانیت کے فوراں بعد شکر ادا کرو تیسرے مرحلے میں کے پروردگارہ تو نے انسان بنایا اور ساتھ میں بانشعور بنایا عقل اطاف فرمائی اگر تو عقل نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے پروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں عقل عنایت فرمائی عقل کے بعد مولا کہتے ہیں چوتھا مرحلہ انسان شکر ادا کرے کہ پروردگارہ تو نے ہمیں با ایمان بنایا ہے یہ تیرا کرم ہے بغیر توفیق الہی کے کوئی مؤمن بن ہی نہیں سکتا کبھی اپنے اوپر ناز نہ کریں ہمیشہ کہیں پروردگارہ یہ تیری توفیق ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں اور پانچویں مرحلے میں کہ پروردگارہ تو نے ایک صحیح سالم جس میں نایت فرمایا ہے انسان کو بہت سی توفیقات ان کا احساس نہیں ہوتا بہت سی اللہ کی نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا دنیا کے اندر بے انتہا افراد معذور بھی ہیں بے انتہا افراد پریشان بھی ہیں بیماری میں مبتلا ہیں اس کا شکر ادا کریں کہ اگر اس نے کوئی نعمت دی ہے کبھی بھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے اب میں ایمان سے متعلق مولا امیر المؤمنین کا نہجو البلاغہ سے اللہ حمال نہجو البلاغہ سے کلمات قصار تیسرا حصہ فرمان دو سو ستائیس مولا فرماتے ہیں کہ ایمان کیا ہے آج ایمان کی اور عقل کی تعریف پیش کروں گا بنیادی مجلس ہے کوئی کہ میں دیکھ رہا ہوں مجمع بہت سائی لیکن جس طرح سے عام طور سے یعنی آئندہ آنے والے جنوں میں مجمع آئے گا میری بنیادی جو پہلی تقریر ہوتی ہے اس میں میں تعریفیں جتنی بھی اس کی ہوتی ہیں تعریفات یا ڈیفینیشنز جو الفاظ موضوع ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ پھر آئندہ موضوع اسی پہ بنیاد اس کی رکھی جائے گی اور وہ اسی موضوع کو ہم لے کے چلتے رہیں گے تو آج بنیادی اور پہلی مجلس ہے سن لیجئے مولا نحجب الاغہ میں فرماتے ہیں کہ ایمان کیا ہے مولا کہتے ہیں کہ الیمان معرفتم بالقلب تین چیزیں مولا نے پیش کی ہیں یہاں پہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بنیادی شئے ایمان میں معرفت ہے اور وہ قلبی شئے کا نام ہے معرفت انسان کو دل سے ہوتی ہے معرفتم بالقلب انسان کے دل کو معرفت ہو معرفت اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں لیکن ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے معرفت کی جگہ پہ ایک ہوتا ہے جاننا دوسرے ہوتا ہے پہچاننا جاننے میں اور پہچاننے میں فرق ہے آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو جان جاتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں جب تک کہ انسان اس سے قریب نہ ہو جائے انسان پہچان نہیں پاتا انسان کسی شئے کا جو علم رکھتا ہے یہ جاننا ہے میں علم رکھتا ہوں کسی شئے کا لیکن اسے پہچاننا اسے معرفت کہا جاتا ہے انسان پہچانتا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے وہی اللہ سبحانہ وتعالی ہے وہ آدل ہے رسول خدا کی معرفت رکھنا واجب نبوت کی معرفت ضروری ہے تو مولا فرماتے ہیں دل سے معرفت ہو تھوڑی سے وضاحت اور کروں گا لیکن پہلے حدیث سن لیجئے معرفت بالقلب اقرار باللسان پھر مولا فرماتے ہیں دوسرا مرحلہ زبان سے اقرار کا ہے انسان زبان سے اقرار کرے اقرار باللسان یعنی انسان صرف دل میں مانتا رہے لیکن کبھی اقرار نہ کرے کبھی نہ کہے تو کوئی پہچان نہیں سکتا یہ اہل ایمان میں ہے یا نہیں ہے جب تک کہ زبان سے اقرار نہ کرے ہم لوگوں کو ان کے اقرار سے پہچانتے ہیں کسی کی دل میں کیا ہے نہیں معلوم اس لئے ضروری ہے اپنے اس عقیدے کا اظہار کرتے رہیں کس طرح سے انسان جب کلمہ دوہراتا ہے نماز پڑھتا ہے مجلس میں آتا ہے کچھ کہنا رہا ہو تو ایک مرتبہ جب یہاں حسین کہتا ہے پدا چل جاتا ہے اسے معرفت حسین ہے تب ہی زبان سے ایسے ادا کر رہا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وعمل بالارکان اور انجام دینا ارکان سے اپنے جسم کے آزاں سے چیزوں کا انجام دینا یہ ایمان ہے مولا نے تین مرحلے بیان فرمائے ہیں پہلا ہے معرفت دوسرا ہے اقرار اور تیسرا ہے عمل تینوں بے انتہا اہم ضروری مراحل ہیں ایمان کے تو پہلا مرحلہ ہے معرفت کا جب تک آپ کو معرفت نہ ہو اللہ سبحانہ و تعالی کو کوئی بھی پوری طرح سے پہچان نہیں سکتا اس کی معرفت کما حق ہو کوئی حاصل نہیں کر سکتا کنہ معرفت اس کی حاصل نہیں ہو سکتی جتنا بھی کوئی پہچان لے مولا فرماتے ہیں تم نے جتنا بھی پہچانا ہے وہ تمہارے اپنے ذہن کی ایجاد ہے اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے پہچاننے سے بہت بالاتر ہے جو تم نے پہچانا ہے وہ تمہارے عقل کی تمہارے دماغ کی ایجاد ہے تمہاری دماغ میں محدود ہے اللہ لا محدود ہے اسے کبھی محدود نہیں کیا جا سکتا ایزانی کے رامی ایک جملہ کہہ کہ آگے بڑھو شاید میں نے پہلے کبھی پیش کیا ہو اس لیے جنت میں کبھی بھی آپ کو تلخی اور کسی شئے کی کمی محسوس نہیں ہوگی کہ آپ کہیں کہ نہیں ہم تو بوریت کا شکار ہو جائیں گے کہ جنت میں کچھ کرنے ہی کو نہیں ہوگا بہت انسان نے کھایا پیا اور لذتیں جنیا کی تمام جتنی لذتیں جنت میں محسوس کرے گا نہیں سب سے بڑی لذت معرفت پروردگار ہے جو جنت میں حاصل ہوگی اور معرفی کرنے والے رسول اسلام ہوں گے علی مرتضی ہوں گے غلط فرمائے آپ نے مولا فرماتے ہیں کہ ہمیشہ وہاں پہ بھی انسان بے معرفت نہیں ہوگا معرفت بڑھتی چلی جائے اللہ ہر روز کسی ایک نئی شان میں ہے معصوم بیان کرتے رہیں گے آپ پوری زندگی سیکھتے رہتے ہیں پھر بھی احساس ہوتا ہے ابھی تک خدا کو نہیں پہچانا مولا فرماتے ہیں جنت میں ہم پڑھانے والے ہوں گے ہر روز بتائیں گے خدا کیسا ہے کبھی بھی قیامت کے بعد انسان کو زوال نہیں آئے گا ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے معرفت بڑھتی رہے گی لیکن کبھی بھی پوری طرح سے اللہ کو پہچان نہیں پائیں گے جب وہاں کی زندگی ختم نہیں ہوگی وہ جو انفینٹی ہے لا محدود ہے کیسے انسان کی آخرت کے اندر حدود میں آ سکتا انسان جتنا بھی سکتا چلا جائے گا کہے گا میری معرفت بڑھ رہی ہے لیکن کبھی بھی پوری طرح سے خدا کو نہیں پہچانے گا لیکن مولا فرماتے ہیں ہم وہ ہیں جس نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ اگر سارے پردے ہٹا دے تو ہماری معرفت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا ایتانکرامی اسی لیے مدینہ العلم اور باب مدینہ العلم جب بیان کرنے والے ہوں گے تو سیکھنے والے کہیں گے اب ہمیں حقیقتا معرفت حاصل بھی ہوتی چلی جا رہی ہے اور پھر بھی ہم احساس کر رہے ہیں کہ سیکھنے کی ضرورت ہے تو اسے پہلا مرحلہ کہا جاتا ہے یہ ہے معرفت اب مجھے اور زیادہ وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہوگی لیکن مجھے اگلے مرحلے کو بھی پیش کرنا ہے دوسرا مرحلہ ہے اقرار کا اقرار کرنا بہت ضروری ہے عزیزانی کرامی جب تک انسان گناہ کا اقرار نہ کرے محبت کا اقرار نہ کرے اہلِ بیسے تولہ کا اقرار نہ کرے عزیزانی کرامی تمام چیزوں کا اقرار بہت ضروری ہے زبان سے اقرار کرنا یہاں تک معصوم فرماتے ہیں اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو اظہار کرتے رہو اقرار سے محبت بڑھتی رہتی ہے میں اس جملے کو پہنچان نہیں پایا ہوں اولاد کو بتاتے رہو مجھے بہت اولاد پسند ہے اپنے بچوں سے کہو کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں بچوں کو کئی مرتبہ احساس نہیں ہوتا اگر آپ زبان سے کہیں گے تو محبت بڑھتی ہے اس لئے بار بار ہم دہراتے ہیں ہر سال محرم میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم محمد و آلِ محمد کا عشق رکھتے ہیں ہم آلِ محمد سے محبت کرتے ہیں حسین ابن علی کا عشق رکھتے ہیں اور اگر زبان سے نابی بتائیں تو ہماری آنکھیں بتاتی ہیں یہ حسین کے عشق ہے اللہ حمد صلی اللہ علیہ و آلِ محمد و عجی الفرق صحیح دانے کے نامی تو دوسرا مرحلہ ایک قرار کا ہے میں تیزی سے گزر رہا ہوں اس موضوع کو مجھے آگے لے کے چلنا ہے آپ کے ساتھ اور تیسرا مرحلہ انسان کے عمل کا ہے وَالْعَمَلُمْ بِالْأَرْكَان اور عمل کرے انسان جب انسان اگر عمل نہ کرتا ہو تو کافی نہیں ہے اب مجھے نہیں پتا پاکستان میں جو ڈرائیونگ کا نظام ہے کس طرح سے چلتا ہے اکثر میں نے یورپی ممالک میں امریکہ کینیڈا ہر جگہ پہ دیکھا ہے کہ کتاب دیتے ہیں کہتے ہیں بھئے اس میں سارے ڈرائیونگ کے کوڈ لکھے ہیں سارے کے سارے اس میں قوانین موجود ہوتے ہیں توجہ سے سنیے گا مثال میری تو اس میں سارے قوانین موجود ہوتے ہیں لکھا ہوتا ہے سپیڈ لیمٹ کیا ہے کس طرف گاڑی چلائی جا سکتی ہے سارا اس میں تفصیل سے لکھا ہوتا ہے اگر ایک آدمی کہے کہ ہاں میں نے پوری کتاب پڑھ لی ہے حفظ بھی کر لی ہے یاد بھی کر لی ہے امتحان بھی پاس کر لیا اس کے بعد ڈرائیونگ ٹیسٹ کا اس کو لائسنس بھی مل گیا گاڑی چلا رہا ہے لیکن سپیڈنگ کر رہا ہے یا سرک لائٹ جو اس کو کراس کر جائے انسان پار کر جائے بغیر وہاں پہ رکے اور سارے قوانین توڑتا چلا جائے اگر اس کو کوئی روک لے پولیس والا کہے بھئی کیا بات ہے قانون کیوں توڑ رہے ہو کہا نہیں میرے پاس سارے عراقین موجود ہیں میں نے سارے حفظ کر لی ہے پاس بھی کر لیا کہا یاد کرنا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کوٹ کے اوپر عمل نہیں کرو گے پتہ نہیں پہنچ رہے یا نہیں پہنچ رہے مجھے نہیں معلوم کتنے افراد پہنچے ہیں اس کوٹ کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے حفظ کر لینا کافی نہیں ہے یاد کر لینا کافی نہیں ہے اس پہ عمل ضروری ہے قرآن کا سیکھنا کافی نہیں ہے حفظ کرنا کافی نہیں ہے عمل بہت ضروری ہے میں ترخواست کروں گا جس کو جہاں جگہ مل جائے وہیں پہ بیٹھے ہیں عزیانہ کرامی یہ کتنا اللہ نے نظام دیا ہے مولا فرماتے ہیں نحجل والا آغا میں کہ عمل ضروری ہے روز قیامت اللہ جو جانتا نہیں ہوگا اس سے کہے گا تم نے سیکھا کیوں نہیں اور جو جانتا ہوگا اس سے کہے گا عمل کیوں نہیں کیا جانتے تھے تو عمل کیوں نہیں کیا جاننا کافی نہیں ہے انسان کے لیے عمل ضروری ہے مولا فرماتے ہیں ایمان تین محرحلے پہلا معرفت دوسرا اقرار تیسرا عمل عزیانہ کرامی کبھی بھی عمل سے مولا چھڑے مام امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہمارے تمام شیعوں سے کہہ دو کہ بعمل رہیں لوگ جب دیکھیں تو کہیں یہ آل محمد کے ماننے والے ہیں وہ جب دیکھیں تو تمہیں دیکھنے کے بعد ہماری تعریف کریں ہماری مدح کریں ہمارے راستے پہ آنے کو پسند فرمائیں کہ جب ماننے والے ایسے ہیں تو آل محمد کیسے ہوں گے لوگوں کو آل محمد کی معرفت نہیں ہے عزیانہ کرامی دنیا کہیں نہیں پہچانتی جب کوئی پہچانتا ہے آپ کو دیکھتا ہے مجھے دیکھتا ہے پھر ان کے راستے پہ آتا ہے توجہ سے سنیا کہ اس مثال کو پیش کر رہا ہوں بہت بڑے ایک ایران کی بہت بڑے محقق ہیں خود آیت اللہ ابراہم امینی کے نام سے ابراہیم امینی نوے برس کے ہوں گے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ مجھے فون کیا کہ کل یورپ سے مختلف لوگ ہیں مسلمان ہوئے ہیں شیعہ ہوئے ہیں وہ آ رہے ہیں اور آپ ایک ان کے لئے درس دے دیجئے تو کہاں بھی کتنی زبانے بولتے ہیں آپ لوگ مترجم لے آئیں translator interpreter تو وہ ترجمہ کریں میں تقریر کروں گا تو کہاں جب وہ سب جمع ہو گئے تو میں تقریر کرنے لگا بیس منٹ تقریر کے بعد ایک صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا سوال کرنا چاہتا ہوں سوال کیجئے جب سوال کیا تو سوال سننے کے بعد اندازہ ہوا کہ اس کا سوال بہت ہی بنیادی بلکل بلکل بیسک سوال ہے اسے بنیادی اسلام کی معلومات ہی نہیں ہیں کہاں میں اپنے طور پر پوری رات تیاری کر کے آیا تھا بہت بہت علمی تقریر کر رہا تھا مجھے احساس ہوا کہ بھئی اگر میں اتنی علمی تقریر کر رہا ہوں اور اس کے پاس تو بنیادی علمی نہیں ہے مجھے پوچھنا چاہیے تو فوراں سوال کیا کبھی آپ کیسے مسلمان ہوئے کہا بھئی میرا ہمسایہ بہت نیک تھا میں اسے پوچھتا تھا کیا بات ہے پانچ سال میں آپ سے میں نے کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی ہمیشہ جب بھی کوئی تہوار آتا ہے ہمارے لئے تحفہ بھی بھیجتے ہیں کون ہے آپ کہا میں مسلمان ہوں بانی اسلام محمد مصطفیٰ نے یہی سکھایا کہا جیسے ہی اس نے یہ کہا تو مجھے دل میں ایک مرتبہ اور مقام پیدا ہوا میرے دل میں رسول اسلام کا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں کہ میں وہی سے مسلمان ہو گیا تو اس نے بتایا کہ محرم آرہ میرے ساتھ مجلس میں چلیے گا نواسہ رسول کی مجالس ہیں تو کہاں بھی یہ بہت سے مسلمان مجالس نہیں کر رہے کہ نہیں مسلمان کرتے ہیں لیکن ہم شیعہ مسلمان ہیں کہ میں وہاں سے شیعہ ہو گیا صرف وہ صرف ایک شیعہ کے کردار کو دیکھنے کے بعد وہ شیعہ ہو گیا توجہ ہے یا نہیں ہے اجزانہ کی رامی اس نے کہا میں نے صرف کردار دیکھا تحقیق نہیں کی پھر وہ عدلہ ابرہم امین ہی کہتے ہیں کہتے ہیں میں نے تمام ان مسبسرین سے مسلمان ہونے والوں سے سوال کیا بتائیے کیسے مسلمان ہوئے کہ ان میں سے کوئی بھی محقق نہیں تھا کوئی بہت بڑا عالم نہیں تھا سب صرف کردار کو دیکھ کے پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے سب صرف مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کے شیعوں کے کردار کو دیکھ کے اہل بیت کے راستے پہ آئے تھے اجزانہ کی رامی قرآن کی آیات یہی فرماتی ہیں اگر آپ کرخت مزاج ہوتے آپ کا کردار ایسا نہ ہوتا جیسا آپ کا کردار ہے تو یہ مسلمان نہ ہوتے یہ آپ کی خندہ پیشانی ہے مسکراتا چہرہ ہے رونق ہے چہرے کی کہ جہاں سے گزرتے ہیں ہر آدمی دیکھ کے کہتا ہے یہ کون ہے لگتا ہے زمین سے نہیں آسمان سے نازل ہوا ہے اجزانہ کی رامی میرا اور آپ کا بہا عمل ہونا بہت ضروری ہے خصوصا وہ جو یہ کہتا ہو میں حسین ابن علی کا ماننے والا ہوں میں عزداری کرتا ہوں اب ہر آدمی کی توقع یہ ہوتی ہے جو حسین کا ماننے والا ہے وہ جو کربلا میں تھے اس کا کردار ویسا ہوگا اس لئے اپنے کردار کو اتنا بلند کریں کہ کوئی آپ کو مجھے دیکھے تو وہ قریب ہوتا چلا جائے آل محمد کے راستے پہ آئے کچھ نہ کرے میں نے کہتا کہ سب شیعہ ہو جائیں شیعہ نہ ہوں لیکن کم از کم آل محمد کا احترام کرنے لگیں ان کے فضائل کو ماننے لگیں ان کے مسائب میں گریہ کرنے لگیں کم از کم مجالس میں آنے لگیں کم از کم کہیں کہ ہم پیمبر اسلام کو ان کے نواسے کا پرسہ دینا چاہتے ہیں از دانے کرامی بنیادیں ہمیں رکھنا اپنے کردار سے بہت ضروری ہے اب ایمان یہ پہلا مرحلہ ہے میں نے بھی پہلے مرحلے کو پیش کیا ہے دوسرا مرحلہ ہے عقل اگر اس سے متعلق سننا چاہیں تو باوازہ بلند سلوات پڑھیں گے از دانے کرامی عقل کیا ہے اس کی تعریف پیش کرنا چاہتا ہوں محسون کے فرمان سے موضوع جسے میں پیش کروں گا آج ہی پیش کرنا چاہتا ہوں پورا موضوع تاکہ میں پھر اسی پہ بنیاد بنا کے آکے چل سکوں عقل کسے کہا جاتا ہے مولا سے سوال کیا کہ مولا درہ بتائیے عقل کیا شئے ہے تو آپ نے فرمایا الْعَقْلُ مَا عُبَدَ بِهِ الرَّحْمَانِ وَكْتُسِبَ بِهِ الْجَنَانِ عقل وہ ہے جس سے رحمان کی پرستش ہو اللہ کی عبادت ہو وَكْتُسِبَ بِهِ الْجَنَانِ اور اسی عقل کے ذریعے انسان جنت میں داخل ہوتا ہے تو ایک مرتبہ کسی نے امیر المؤمنین سے اسی حدیث پر کہا کہ مولا وہ جو آپ کا ایک دشمن ہے ایک دشمن کا نام لیا اب دشمن کا نام لینے کے بات ہے کہ مولا وہ دشمن آپ کہتے ہیں کہ عقل سے انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے جنت میں چلا جاتا ہے وہ دشمن کیسے پھر اس کو وہ بھی تو بہت عقل مند ہے مولا نے کہا نہیں وہ عقل نہیں ہے تلکہ شیطنہ وہ شیطنت ہے کہا کہ مولا پھر اتنا زیرک ہوشیار کہا نہیں وہ مکاری ہے ایاری ہے عقل نہیں ہے توجہ چاہوں گا جانے کے رابی کہا وہ عقل نہیں ہے وہ شیطنت ہے مکاری ہے ایاری ہے کبھی دھوکہ نہ کھائیں عقل میں مکاری کے اندر کسی آدمی کو دیکھیں نا بہت زیادہ تیز ہے اپنا کام نکال لیتا ہے دوسروں کو نقصان پہنچا دیتا ہے کبھی نہ کہیں عقل مند ہے یہ عقل نہیں ہے عقل وہ ہوتی ہے جو اللہ کی بندگی کی طرف لے کے جاتی ہے اگر پہنچ رہے ہوں اگر پہنچ رہے ہوں میں چاہتا ہوں میرے تمام نوجوان خصوصاً بھائی میرے بچے ضرور اس کو سنیں میرے بزرگ بھی سب سیکھے سکھلائے بیٹھے ہیں میں پیش کر رہا ہوں عزیزانی کرامی عقل کیا ہے میرا موضوع یاد رکھئے گا ایمان و عقل عقل کسے کہا جاتا مولانا نے کہا تھلکا تھلکا شیطنہ مکاری ایاری شیطنت ہے عقل نہیں ہے ہیا مشابہت یشبیح العقل بعض وقت عقل سے بہت مشابہت رکھتی ہے لیکن مولانا فرماتے ہیں نہیں وہیا غیر العقل لیکن یہ عقل نہیں ہے میں اور تھوڑی سی اس کو وصہ دینا چاہتا ہوں کسی نے پیمبر علیہ السلام کے سامنے چھڑے امام فرماتے ہیں میں ہمیں جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایک علمی موضوع دیا گیا ہے بہنتہا انٹیلیکچول ہے میں جتنا ہو سکتا ہے آسان اور سادہ بنا کے پیش کروں گا آپ کی محبتیں اور آپ کی جتنی توجہ اس وقت مجھے حاصل ہے میں بہنتہا ممنون ہوں تو اب چھڑے امام فرماتے ہیں پیمبر کے سامنے صحابہ کرام نے تعریف کی ایک آدمی کی بہت زیادہ تعریف کی کہا یا رسول اللہ وہ بہت زیادہ عبادت گزار ہے بہت عبادت کرتا ہے بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے بہت زیادہ روزے رکھتا ہے صدقہ بہت زیادہ دیتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کیفہ اقلو اس کی اقل کیسی ہے کہا اقل نہیں ہے اس میں تو آپ نے فرمایا آئندہ میرے سامنے تعریف مت کرنا ان تمام چیزوں کو اللہ تب قبول کرتا ہے جیسا قبول کرنے کا حق ہے کہا جب اقل موجود ہو کہا انسان کو اس کی اقل کے حساب سے جزاں ملتی ہے انسان کو اس کی عبادت کی جزاں اس کی اقل کے حساب سے ملتی ہے بے انتہا حدیث ہیں اس پہ لیکن اب آیا بعض قطعہ ہم کہتے ہیں ایک آدمی بہت سادہ ہے یا اس نے اپنی دنیا میں کچھ حاصل نہیں کیا عزانہ کے رامی یہ سادہ نہیں ہے جسے میں اور آپ بعض قطعہ سادگی کہہ جاتے ہیں اگر وہ اپنے آپ کو تمام برائیوں سے پاک رکھتا ہے تو یہ سادگی نہیں ہے یہ این اقل ہے اور اگر کوئی بہت زیادہ دنیا حاصل کر لیتا ہے مکاری سے ایاری سے تو یہ بھی اقل نہیں ہے یہ دھوکہ دہی ہے شیطنت ہے اقل وہ ہے جو انسان کو ہر طرح کی برائی سے روکے محمد و آل محمد سے وابستہ کر دے اسے اقل کہا جاتا ہے اور اگر کوئی دنیا دار بن جائے اس اقل کو انسان کہہ دے کہ یہ اقل نہیں ہے بلکہ یہ دنیا داری یہ شیطنت تھی جس کی وجہ سے انسان ایسا بنا ہے آئے درہ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ اب موضوع کو کس طرف لے کے جاؤں گا کس طرح سے آگے بڑھاؤں گا عزیز آنے گرامی آئمہ کی جو احادیث ہے ہمارے ہاں اصول کافی جو حدیث کی کتاب ہے ساڑھے سولہ ہزار احادیث ہیں اس کا جو پہلا باب ہے وہ ہے باب اقل و علم اقل و علم اس باب سے حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے جو حدیث میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا شرف حاصل کیا سماعہ ابن مہران حدیث صحیح السند ہے حدیث کی چار اقسام ہیں پہلا جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ ہے صحیح السند اتھینٹک کہلیں یا مستند کہلیں جو بھی کہلیں باب پوسرا درجہ حسن تیسرا موثق اور چوتھا درجہ ہے ضعیف حدیث کا ضعیف کی پھر بتیس اقسام ہیں تیریٹی ٹو ٹائپز ہیں اس کی یعنی لازمی نہیں ہے کہ ہر ضعیف حدیث گھڑی ہوئی ہو مدلس ہو فیبریکیٹیڈ ہو نہیں گھڑی ہوئی حدیث بھی ضعیف حدیث کی اقسام میں سے ایک قسم ہے سن رہے ہیں سب لوگ توجہ سے میری بات کو ایتانی کرامی صحیح حدیث وہ ہے کہ جس کے بیان کرنے والے سب کے سب آدل ہوں ثقہ ہو ثقہ یہ کہہ سکتا ہو کہ اس پہ ٹرس کیا جا سکتا ہے اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے یہ مورد اعتماد ہے اور کون بیان کرے مورد اعتماد ہے اس کا ایمان بیان کرے امام معصوم بیان کرے یہ آدل ہے اگر امام کہہ دیں یا کوئی اور آدل صحابی امام کہے کہ یہ آدل ہے امام کا ماننے والا جھوٹ نہیں بولتا تو اس کی حدیث قابل قبول ہے اس حدیث کی سند ہمارے تمام فقہہ نے کہا میں نے جتنے بھی دیکھے ہیں کہ یہ صحیح سند ہے اور اس پہ اعتماد خمین نے پوری کتاب لکھی ہے شہر میں البتہ بہت علمی ہے میں بالکل سادہ اور آسان بیان کروں گا انشاءاللہ کوشش کروں گا جتنا ہو سکے سادہ بیان کروں ابھی مجلس آدھے مرحلے پہ پہنچی ہے میں اس کو ایک نئے مرحلے میں لے کے جانا چاہتا ہوں اب کیا ہے یہ عقل اور ایمان کے لئے کیوں ضروری ہے اعتماد کے لئے ہمیں معصوم فرماتے ہیں کہ جو آدمی حق و باطل میں تمیز کرنا چاہتا ہے تو حق و باطل کے اندر تمیز کے لئے جو سب سے بنیادی شئے ہے وہ عقل ہے حق و باطل کے تمیز کے لئے غلط و صحیح کے اندر تمیز کے لئے اچھائی برائی میں تمیز کے لئے خیر و شر میں تمیز کے لئے تمام چیزوں کے اندر جو تمیز ہے فرماتے ہیں کہ جب جناب آدم کو اللہ نے زمین پر بھیجا تو جناب جبرائیل کے ہاتھ تین چیزیں بھیجیں جناب جبرائیل آئے تو کہا کہ یا آدم اخیرکا من سلاسن ان تینوں میں سے اللہ کہتا ہے کہ آپ ایک کا انتخاب کرلیں میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں کہا کیا کیا ہیں کہا ایک عقل دوسرے حیاء اور تیسرے دین دوبارہ سن لیجئے اور یاد کرلیں میں نوجوانوں سے کہوں گا حدیث کو یاد کرتے چلے جائیں چالیس حدیث اگر یاد کرلیں کہ تو آپ کا بھی روز قیامت حشر و نشر فقہہ میں ہوگا علماء میں ہوگا امام کی حدیث فرماتے ہیں کہ تین چیزوں کو پشت کیا عقل کو حیاء کو اور دین کو الحیاء من الیمان حیاء دین کا جز ہے اگر حیاء چلی جائے تو پھر دین ضائع ہو جاتا ہے انسان کا تقوی ایمان سب چلا جاتا ہے الحیاء والیمان مقرونان مولا فرماتے ہیں کہ حیاء اور ایمان دونوں متصل ہیں جڑے ہوئے ہیں اگر ایمان چلا جائے تو حیاء چلی جاتی ہے حیاء چلی جائے تو ایمان چلا جاتا ہے اکثر لوگ سمجھتے ہیں حیاء صرف خواتین کے لئے نہیں حیاء مرد و زن دونوں کے لئے ہے خواتین اور مرد دونوں کے لئے حیاء ہے ہر انسان میں حیاء ہونے چاہیے اب مولا فرماتے ہیں کہ یہ امیر رومین کہتے ہیں تین چیزیں جناب آدم کو جناب جبرائیل نے اللہ کی طرف سے پیش کی اے آدم اللہ کہتا ہے ان میں سے ایک کا انتخاب کر لیں جناب جبرائیل نے کہا اے آدم اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ایک کا انتخاب کر لیں باقی دو کو میں واپس لے جاؤں گا عقل ہے حیاء ہے اور دین دینداری جناب آدم نے تینوں کو دیکھا کہا تینوں چاہیئے کہا نہیں اللہ نے کہا ایک کا انتخاب کریں تو جناب آدم نے امیر رومین فرماتے ہیں جناب آدم نے کہا کہ اے جبرائیل پھر مجھے عقل دے جائیے پھر مجھے عقل دے جائیے کہا بھی جناب جبرائیل نے کہا حیاء اور دین میرے ساتھ واپس چلو تو فوراں حیاء نے اور دین نے پلٹ کے جناب جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل اللہ نے ہم دونوں کو حکم دیا تھا جہاں عقل رہے تم وہیں رہنا اور فرمایا آپ نے کہا اللہ نے ہم دونوں کو حکم دیا تھا قصول کافی کے اندر مستند روایت ہے ہمیں دونوں کو حکم دیا تھا جہاں عقل رہے تم وہیں رہنا کہ ہم عقل کے ساتھ رہیں گے تو مولا فرماتے ہیں امیر رومین کہتے ہیں جبرائیل جبرائیل جانے لگے کہا کہ اے آدم آپ کو تینوں چیزیں مبارک ہوں عزیزانہ کے رامی یہ ہمیں جو کچھ نصیب ہوتا ہے جو کچھ حاصل ہوتا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اس عقل کی نعمت سے کیمرہ ہے آپ لوگ اب توجہ میرے ساتھ دیکھئے گا عزیزانہ کے رامی یہ عقل بہت بڑی نعمت ہے اگر ہمیں احساس ہو جائیں کہ عقل کیا ہے ہم اس عقل سے صحیح فائدے اٹھائیں جو حدیث میں نے انتخاب کی ہے مولا امام صادق فرماتے ہیں اللہ مولا کے شاگردوں میں ہے نام ہے سماعہ ابن مہران سماعہ سین میم علف عین اور تاہ مربوطہ سماعہ تو ابن مہران مولا کے قریبی ترین شاگردوں میں ہیں تو وہ جو میرے ساتھ دیکھئے گا عزیزانہ کے رامی قریبی ترین شاگردوں میں ہیں ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مولا کے بہت سے شاگرد اور اصحاب بیٹھے ہوئے تھے کلام ہو رہا تھا عقل سے اور جہل سے متعلق سب باتیں کر رہے تھے عقل کیا ہے جہالت کیا ہے گفتگو کرتے کرتے ایک مرتبہ جب بات چھونے لگی تو امام صادق نے فرمایا کہ اعرف الاقل و جندہو عقل کو پہچانو اور اس کی فوج کو پہچانو والجہلا و جندہو اور جہالت کو پہچانو اور جہالت کی فوج کو پہچانو تحت دو ہدایت پا جاؤ گے سماعہ کہتے ہیں سارے اصحاب بیٹھے تھے قریبی ترین شاگرد تھے قابل لوگ تھے معمولی عام کو شیعہ نہیں بہت بڑے بڑے قابل جن میں سے ایک ایک کو کئی کئی ہزار حدیث یاد تھیں ایسے افراد بیٹھے تھے ایک مرتبہ میں نے ہمت کی سماعہ کہتے ہیں سماعہ تو ابن محران کہتے ہیں میں نے ہمت کی کا مولا اجازت ہو تو آپ نے کہا عقل کو اور جہال کو نہیں عقل کو پہچانو اور اس کی فوج کو پہچانو جہالت کو پہچانو اس کی فوج کو پہچانو ہدایت پا جاؤ گے مولا عقل کی فوج بھی ہے مولا نے کہا یہ جہالت کی فوج بھی ہے مولا نے کہا کہا جیسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے عقل کو خلق کیا اور جتنی بھی روحانی مخلوقات ہیں ان میں سب سے پہلے عقل کو خلق کیا روحانی مخلوقات میں سب سے پہلی مخلوق نہیں سب سے پہلی مخلوق محمد و آل محمد ہیں آپ جس محبت سے کس علمی موضوع کو سن رہے ہیں میں واقعا ممنون ہوں آپ حضرات کا کہ جتنی توجہ ہے میرے ساتھ لوگوں کی مولا فرماتے ہیں روحانی مخلوقات میں بعض وقت کہا اول ما خلق اللہ القلم اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا اول ما خلق اللہ عقل سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا اس میں تضاد نہیں ہے یہ مختلف مراحل ہیں پیمبر اسلام ہر مرحلے میں بتا رہے ہیں سب سے پہلے کون آیا سب سے پہلے فرماتے ہیں اللہ نے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا اس نور کے دو ٹکڑے کیے کہا پھر انہی انوار سے سب کچھ خلق کیا کہا پھر ایک مرتبہ جناب محمد مصطفیٰ کے نور سے جناب سیدہ کو خلق کیا پھر علی و فاطمہ کے نور سے حسن و حسین کو خلق کیا حدیث ہے مولا کیا آپ پیش کر رہا ہوں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں کہا پھر ان کے ایک ایک کے نور سے پانچ کو خلق کیا ایک ایک کے نور سے ایک ایک مخلوق کو خلق کیا محمد مصطفیٰ کے نور سے عرش کو خلق کیا علی مرتبہ کے نور سے کرسی کو خلق کیا فاطمہ تو زہرہ کے نور سے فرشتوں کو خلق کیا حسن مجتبہ کے نور سے جنت کو خلق کیا حسین کے نور سے حوراں جنت کو غلمان کو فرشتوں کو خلق کیا ادانے کے لئے میں مختلف مراحل ہیں اب میری اس کے اندر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا روایت کے الفاظ ہیں جب سب کو خلق کر دیا تو ایک مرتبہ بلانے کے بعد سب کا تعرف کروایا صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اس جملے کو ادا نہیں کروں گا تو مجھے خود ایک پریشانی سے رہے گی کہ میں نے جناب سیدہ سے مطالق ایک جملے کو چھوڑ دیا تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہا سب کو مختلف مراحل میں خلق کرنے کے بعد سب فرشتوں کو خلق کر دیا اب سارے فرشتے متحیر و پریشان تھے کہ ایک مرتبہ اللہ نے سب کو خلق کرنے کے بعد ایک نور کو پردے سے نمدار کیا جیسے ہی وہ نور ظاہر ہوا تو سارے فرشتوں نے کہا پروردگارہ یہ نور جو پردے میں ہے کس کا آقا یہ سیدہ کا نور ہے کہ اس لئے ہماری دادی زہرہ کو فاطمہ کے ساتھ زہرہ کہا گیا کہ اس لئے انہیں فاطمہ تو زہرہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جس طرح سے ان کے نور کو نمدار کیا عزیزانی کرامی اب یہ مراحل ہیں مختلف مراحل کے اندر لیکن فرماتے ہیں مولا روحانی مخلوقات روحانیین من الروحانیین جب روحانی مخلوقات کو خلق کیا تو ان میں سب سے پہلے عقل کو خلق کیا اللہ کہتا ہے کہ تمام روحانی مخلوقات کے اندر مجھے سب سے زیادہ عزیز عقل ہے اب ایک اور جملہ کہتا جاؤں محمد مصفیٰ عقل کل ہیں علی مرتضیٰ عقل کل ہیں فاطمہ تو زہرہ عقل کل ہیں حسنین کریمین شریفین عقل کل ہیں اب سمجھ میں آیا کہ سب سے پہلے اللہ کو اس سے محبت کیوں ہے کہ اللہ نے اگر مجسم دکھانا چاہا تو آل محمد کی شکل میں عقل کو دکھایا عزیز عقرامی اب یہ عقل بہت بڑی نعمت کہا کہ اس مرحلے میں عقل کو خلق کیا پھر اللہ نے فوراں کہا عقل سے سن رہے ہیں سب اور سے توجہ سے کہا اللہ نے عقل کو خلق کرنے کے بعد کہا عقبل ادبر کہا کہ پیچھے جاؤ یا مڑ جاؤ تو اقل مڑ گئی کہا پھر آگے آؤ فاقبل تو اقل قریب ہوئی اللہ سبحانہ وتعالی صرف ایجاد سوت کرتا ہے جسم و جسمانیت نہیں ہے صرف اس نے آواز کو ایجاد کیا جہاں سے آواز آئی اقل نے اطاعت کی آگے جاؤ پیچھے ہٹو اس کے بعد پھر اللہ نے جہالت کو خل کیا کہا ادبر کا پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ گئی کہا اقبل قریب ہو لیکن جہالت قریب نہیں ہوئی کہا کہ آج سے پتہ چل گیا کہ اقل ہمیشہ تابدار رہے گی جہالت ہمیشہ نافرمان رہے گی اگر بات واضح ہو رہی ہو نافرمانی علامت ہے جہالت کی اطاعت فرما برداری علامت ہے ایمان کی اقل کی اب جو جو اللہ کو رسول خدا کو آل محمد کو مانتا ہے اطاعت کرتا ہے وہ اقل رکھتا ہے جو بھی آ جائے ان کی اطاعت کرے وہی اقل رکھنے والا ہے اور جو ان کی نافرمانی کرے وہی جہالت رکھنے والا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے خدا کا شکر کریں کہ پروردگانہ تو نے یہ اقل انعیت فرمائی ہے اجزانہ کی رامی اب میں اگلے دس سے پندہ منٹ کے اندر مکمل کرنا چاہتا حدیث بہت اولانی ہے میرے دس دن یا بارہ مجالس کا عنوان ہے سن لیجئے آج پھر مولا فرماتے ہیں جیسے اللہ نے انہیں خلق کر دیا تو اللہ نے فورا جہالت سے کہا تو نے نافرمانی کی ہے ایک مرتبہ اللہ نے کہا کہ اے اقل میں تجھے فوج دینا چاہتا ہوں کہا سب سے پہلے اللہ نے اس کے بعد پھر خیر کو خیر کو خلق کیا اور اسے اقل کا وزیر بنایا اور پھر اس کے بعد اس کی پوری فوج بنائی جو پجھتر فوجیوں پہ مشتمل ہے اس کے سیونٹی فائف پجھتر اس کے فوجی ہیں یہ پجھتر مجھے آپ کے سامنے فوجی پیش کرنے ہیں جو اقل کے فوجی ہیں اس عشرے کے دوران آپ لوگ تو گھبر آ گئے عزیزان کی رامی توجہ ہے لوگوں کی میرے سامنے آپ کی محبتوں کی عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں عزیزان کی رامی مولا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے پھر خیر کو خلق کیا جیسے خیر کو خلق کیا اور فوج دینے لگا اقل کو تو جہالت نے کا پروردگارہ تو نے مجھے بھی خلق کیا مجھے بھی فوج چاہیے تو اللہ نے کہا بھئی جتنی یہ چیزیں میں نے اس کے لیے فوج بنائی ہے پوری لشکر بنایا ہے اس کا لشکر اقل کا اس کی متضاد تیرے لشکر ہوگا تیری فوجوں کی جند عربی میں کہا جاتا ہے یعنی فوج کو لشکر کو عزیزان کی رامی مولا فرماتے ہیں امیر رومنین چیزوں کو ان کی زد سے اپوزٹ سے متضاد سے پہچانا جاتا ہے کسی بھی شے کو پہچاننا ہو تو متضاد کو دیکھیں اصل سمجھ میں آ جائے گا اگر بات واضح ہو رہی ہو اسی لیے آپ کو سمجھ میں آیا ہم کبھی صرف حسینی زندہ باد نہیں کہتے ہمیشہ یزیدیت مردہ باد کہہ کے بتاتے ہیں ہم حسین کے دشمن کو پہچانتے ہیں تبیہ تو حسین کی عظمت کیا قرار کرتے ہیں حسینی جنابہ جنابہ جزیدیت مردہ جزیدیت مردہ اللہ صلی اللہ محمد وعجل ادانی کے رامی مولا فرماتے ہیں کہ خیر وزیر ہے عقل عقل کے وزیر کا نام ہے خیر اور جہل کے وزیر کا نام ہے شر اور اگر ساری خیر ایک جمع ہو جائیں تو اسے حسین ابن علی کہا جاتا اور اگر سارے شر کو ایک جگہ دیکھنا ہو تو دشمن حسین کو تلاش کریں عزیزانی کے رامی حسین ابن علی خیر ہی خیر عزیزانی کے رامی جملے کو پیش کر رہا ہوں کہ جناب سید شہدہ فرماتے ہیں پرورد من وجدہ پروردگارہ پا لیا اس نے کیا کھویا سیدہ شہدہ فرماتے ہیں پروردگارہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا میں کہوں گا مولا اسی لئے ہم نے آپ کو پا لیا کیونکہ اگر کوئی بھی آپ سے وابسہ ہوگا تو آپ خود بخود اسے توحید کی طرف لے جائیں گے جناب سیدہ شہدہ نے جتنے قربانیاں دی ہیں وہ دین کو دیکھیں توحید سے مراد کیا ہے ذات توحید نہیں عقیدہ توحید اللہ تو ہوتا کوئی ماننے والا نہ ہوتا اگر آج کوئی خدا کو ماننے والا ہے تو کسی حسین ابن علی کی وجہ سے ماننے والا اجزال کے رامی اب یہ جو پوری فوج ہے اس کی جو اس کا لشکر ہے عقل کا جہالت کا میں اسی کو پیش کر نہ چاہوں گا اب مولا اس حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں اے سماعہ ابن حمران مہران اے سماعہ کوئی ہمارا کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ پجھتر کی پجھتر تمام صفات پائی جاتی ہوں جو عقل کے ساتھ ہیں سوائے ایک نبی کے ان کے کسی وسیع کے یا اس مؤمن کے جس کے اللہ نے دل کا امتحان لیا ہو اس میں یہ پجھتر کی پجھتر صفات پائی جائیں گے جو میں پیش کروں گا اس حشرے میں پھر مولا فرماتے ہیں لیکن ہمارا کوئی ایسا شیعہ نہیں ہوگا کہ اس میں کوئی ایک بھی علامت نہ پائی جاتی ہو کم از کم ایک بھی علامت ہو ہمارے شیعہ میں تو سمجھ لو ہمارا شیعہ ہے کتنے امام کریم ہیں کہ اپنے شیعوں سے مطالق وضاحت کر رہے ہیں پھر مولا فرماتے ہیں کہ جتنی صفات زیادہ سے زیادہ انسان میں بڑھتی چلی جائیں گی اتنا ہی ہم سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا لیکن معصوم وہ نہیں ہیں کہ جن میں صرف یہ پجھتر صفات ہوں مولا فرماتے ہیں نہیں یہ تو اہل ایمان کی علامت ہے معصوم کا درجہ اس سے بھی بہت بالاتر ہے ان کا رتبہ مقام اس سے بھی بہت زیادہ بالاتر ہے آج عقل انسان کو معبود کا بندہ بناتی ہے اللہ کا بندہ بناتی ہے جس میں بندگی آ جائے اس میں عقل ہے جو خواہشات کا بندہ بن جائے جو دنیا کا بندہ بن جائے اس میں عقل نہیں ہے نہج البلاغہ سے مولا کے ایک فرمان پیش کر رہا ہوں اس کو غور سے سنیں گے ان الناسا عبیدت دنیا بشک لوگ دنیا کے بندے بن جاتے ہیں مولا فرماتے ہیں لوگ دنیا کے بندے بن جاتے ہیں کوئی دولت کا بندہ بن جاتا ہے کوئی شہرت کا کوئی کسی شہ دنیاوی چیزوں کا کہا اللہ کے بندے بنو جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسے تمام مخلوقات سے بے نیاز کر دیتا ہے اب سمجھ میں آیا جناب سید شہدان اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں صرف بہتر کو لے کے جا رہے ہیں لیکن کتنے بے نیاز ہیں کتنے بے نیاز جناب سید شہدہ کی اس تحریک اور اس نحضت کا نتیجہ کہ سید شہدہ نے انسان کو عقل دی شعور دیا آج جو چودہ سو سال بات حق و باطل میں تمیز کرتا ہے اسے اہل بیت کا ماننے والا کہا جاتا جو آج بھی تمیز کرتا صرف مجھے پانچ منٹ دی دیجئے جو آج تمیز کرتا ہم نے جناب سید شہدہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن دنیا میں کہیں پہ بھی شیعہ بس رہا ہو محرم آئے اس کی کیفیت بتا دے گی یہ حسینی ہے یہ ایک عجیب اور غریب عقل کی کیفیت ہے کہ انسان کو لے جاتی ہے دو چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں عقل اور جذبات و احساسات دو چیزیں عقل اور ہمارے احساسات سن رہے ہیں سب لوگ اور سے میں آخری مرحلے میں ہوں مسائب سے پہلے دو چار منٹ پانچ منٹ مجھے چاہیئے انشاءاللہ کل سے تفصیلی مسائب پڑھوں گا آج مختصف سن لیجئے دو چیزیں بے انتہا اہم ہیں عقل اور احساسات کچھ لوگوں کو اگر اوورڈوز ہو جائے عقل کا تو احساسات ختم ہو جاتے دواء کی ڈاکٹر کہتا ہے نا باز ایک گولی لیجئے صبح ایک دوبہ ایک شام اگر آپ دو دو چار چار گولیاں لینے لگیں وہی دواء جس کا فائدہ ہونا چاہیے نقصان ہونے لگے گا اگر بات واضح ہو رہی ہو کیونکہ جتنی مقدار کی ضرورت ہے اس سے زیادہ آپ استعمال کر رہے ہیں اوورڈوز نہ کریں اگر کوئی انسان ضرورت سے زیادہ عقل 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 کرنے لگے تو خود احساسات ختم ہونے لگیں گے اور اگر کوئی بالکل احساسات کا بندہ بن جائے تو عقل ختم ہونے لگے گی عقل ختم ہونے لگے گی عزیزانہ گرامی محرم دلیل ہے کہ انسان کے عقل احساسات ساتھ ساتھ چلتے رہیں عقل عالم محمد کی معرفت کرواتی ہے احساسات آنکھوں میں مسائب کے آنکھ اس جذبات کو لے کے آتے ہیں عزیزانہ گرامی کبھی بھی ایک کا دامن نہ چھوڑیں دونوں کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے یہ احساس نہ نہ ہو تو ماں کبھی اولاد سے محبت نہ کرے احساسات نہ ہو انسان دوسرے کی تکلیف کو محسوس نہ کرے آپ نے دیکھا ہے ماں باپ کے سامنے اگر بچہ ٹھوکر کھا کی گرتا ہے تو بچے سے زیادہ تڑپ آپ کو ماں اور باپ کے چہرے پر نظر آ رہی ہوتی ہے کبھی محسوس کیا کیوں یہ احساس ہے احساس ہے احساس کو مرنے نہ دیجئے گا آپ کے دلوں میں احساس باقی رہنا بہت ضروری ہے پیغام سید الشہدہ احساس سجناب سید الشہدہ میں ارے میں مدینہ میں بیٹھا رہوں گا کچھ نہیں ہوگا مجھے لیکن ساری انسانیت گمراہ ہو جائے گی میں سب کچھ قربان کر دوں گا لیکن میں ساری انسانیت کو بچا لوں گا آج ساری انسانیت مقروض ہے حسین ابن علی کی آج اگر انسانیت اسلام نہیں اسلام تو ہے انسانیت اگر باقی ہے تو امام حسین کے صدقے میں باقی ہے انسانیت ختم ہو جاتی ارے وہ جو کربلا میں آئی تھی ان میں انسانیت ہی کبھی چھوٹے بچوں کو بھی تیر مارے جاتے ہیں کبھی چھوٹے بچوں کو بھی تیر مارے جاتے ہیں حضران اکرامی یہ احساس جس نے جناب حر کو امام حسین کی طرف دعوت دی یہ احساس تھا کہ جناب زینب کبرا خطبہ دیا کرتی تھی لوگ پتھر زمین پہ پھیک دیتے تھے یہ احساس ہے جو جناب حبیب کو اس بڑھاپے میں کوفے سے کربلا لے آتا ہے ارے زہرہ کا لال کربلا میں ہے میں ایک جملہ پرش کر رہا ہوں ایمان و عقل ذہن میں رکھئے گا موضوع ایمان و عقل امام سجاد فرماتے ہیں میرا لاکھوں سلام ہوں میری پھپی پہ کہ جنہوں نے شام غریبہ میں بھی تحجد کے نماز نہیں چھوڑے مولا فرماتے ہیں شام غریبہ میں بھی میری پھپی نے تحجد نہیں چھوڑی جب میں نے پوچھا پھپی اممہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں کب ہتیجے بھوک و پیاس کی وجہ سے آج محسوس ہوتا ہے میری ٹانگوں میں دم نہیں ہے ارے محرم آ گیا آپ کا گریہ دنیا کو بتائے گا کیا ایمان ہے جناب زینب کا کہ اس رات کے اندر بھی تحجد کے نماز پڑھ رہی ہیں شام غریبہ میں بھی مولا فرماتے ہیں میری پھپی نے تحجد نہیں چھوڑی تحجد کے نماز پڑھ رہی ہیں بیٹھ رہی ہیں لیکن ایک مرتبہ جب دیکھتی ہیں نا کہ بچے پریشان ہو رہے ہیں بچوں کی آنکھوں میں آنسوں ہیں تو کیا کرتی ہیں جناب زینب ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لے لیتی ہے اور کہتی ہیں جناب ام کلسوم سے ام کلسوم بی بیوں کو بتا دو اگر عباس نہیں رہا تو عباس کی بہن ہے آج رات میں پہرہ دوں گی میں پہرہ دوں گی یہ احساس ہے جناب زینب کو میں ایک سوال کروں آپ سے جب آ رہے تھے نا کربلا میں میں کل پیش کروں گا مدینہ سے رخصتی کے مسائب کو جب آ رہے تھے نا کربلا میں روایت میں میں آج دیکھ رہا تھا ایتولہ شیخ جعفر شوشتری نے اپنے کتاب میں لکھا ہے مسائب میں وہ کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ ہر کے لشکر کا سامنا ہوا نا اور وہ انچی آواز سے بولنے لگے لوگ تو ایک مرتبہ بچے سہمنے لگے کہ کوئی ابباس کے ہوتے ہوئے حسین سے انچی آواز سے بات کر رہا ہے تو کہا بچے سہمنے لگے تو جناب ابباس نے تلوار پہ ہاتھ رکھا کہ مولا اجازت ہے صرف ایک ہزار ایکہ لشکر ہے میں انہیں دیکھ لیتا ہوں تو مولا حسین نے کہا ابباس ہم پہل نہیں کریں گے ہم پہل نہیں کریں گے آپ ابھی رک جائیے تو کہا کہ مولا خواتین اور بچے سہم رہے ہیں تو ایک مرتبہ کہا انہیں اس پہاڑ کے سائے میں لے آو مولا نے کہا یہاں سب کو بٹھا دو ایک مرتبہ میرا چہرہ دکھا دو اماریوں کے پردے ہٹنے لگے تاکہ مولا کی زیارت کر لیں جیسے ہی مولا حسین کو سب نے دیکھا نا سب کو قرار آ گیا شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں سب کو قرار آ گیا خواتین کو مستورات کو اور بچوں کو قرار آ گیا کیوں کیا دیکھا کہ حسین کے چہرے کا نور دیکھنا تھا حسین کے جلال کو دیکھا بی بیوں نے بچے جو تڑپ رہے تھے نا پریشان تھے پریشانی دور ہو گئے سب بچوں قرار آ گیا میں ایک سوال کروں ہاں جڑ کے سوال کروں گا جب شام غریبہ کے بعد گیارہ محرم کو یا شام غریبہ میں مولا حسین نہیں آئے تھے اب سوچئے بی بیوں کا کیا عالم ہوگا جب بی بیاں پریشان ہوں گی بچے کیسے تڑپ رہے ہوں گے بچوں کی کیسے تڑپ ہوگی اج روکم اللہ بھئے میں سخمہ صاحب نہیں پڑھوں گا مختصر رکھوں گا میں ایک سوال کروں آپ سے آئیں بھی میرے ساتھ چلیے کچھ دیر کے لیے آئیں کربلا چلتے ہیں روایت کے الفاظ ہیں جناب زینب کبرا آشورے کا دن ہے جناب زینب کبرا خیمے میں ہیں ساری بی بیوں کو بار بار ڈھارس دیتی ہیں کیوں ڈھارس دیتی ہیں ارے صبح سے مسلسل لاشے آ رہے ہیں ہر بی بی تڑپ رہی ہے گریہ کر رہی ہے کبھی کوئی بی بی کہتی ہے ہائے میرا بیٹا مارا گیا کبھی کوئی کہتی ہے ہائے میرا بھائی مارا گیا ہر بی بی اپنے اپنے انداز سے رو رہی جناب زینب ڈھارس دے رہی ہیں میں آپ کے سامنے جملے پیش کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا ذرا میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے گا میں نے کہا نا ایمان ہے عقل ہے لیکن احساسات بھی ہیں جناب سید شہدہ بار بار آتے ہیں خیمے پہ کہتے ہیں زینب بلند آواز سے مترو بھی بھائی زندہ ہے اے بی بی ابھی بھائی زندہ ہے میں آپ کا بھائی موجود ہوں مولا سے برداشت نہیں ہوتا ارے میری بہنیں اتنی بلند آواز سے رو رہی ہیں کتنی پریشان ہوگی جو ایسے رو رہی ہیں مولا سے برداشت نہیں کرتی مولا سجاد سے پوچھا سید شہدہ کو زیادہ غم کس بات کا تھا کہ دو باتوں کا بہت غم تھا دو باتوں کا بہت غم تھا کہ مولا کونسی دو باتیں تھیں کہ ایک چھوٹے چھوٹے بچوں کا بار بار یہ جملہ کہنا العتاش العتاش ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پانی کہ جب بچے بار بار پانی مانگتے تھے نا ساقی قوسر کا نواسہ حوزِ قوسر پہ جس کے نانا اور بابا ہوں اس کے سامنے کوئی بچہ کہے میں پیاسا ہوں کہ مولا کی غیرت برداشت نہیں کرتی تھی کہا چھوٹے بچوں کا کہنا العتاش تو سارے اصحاب رونے لگے کہ مولا آپ نے کہا دو باتیں بہت رولاتی تھی مولا آپ نے ایک بات کو پیش کیا دوسری بات کیا تھی جو مولا کو بہت رولاتی تھی کہ یہ دوسرا جملہ کہنے سے پہلے خود مولا سجاد رونے لگے جب زیادہ روئے نا تو پھر اصحاب نے پوچھا مولا دوسری بات کون سی ہے جس کی وجہ سے مام حسین کہا بی بیوں کا پردہ بڑا رولاتا تھا میرے بابا کو اپنی بہنوں کا پردہ بہت رولاتا تھا کہ ابھی ان بہنوں کے پردے کا کیا عالم ہوگا کہ سرہاں سے یہ عشقیہ خیموں میں آگ لگاں گیا عجرکم اللہ بس بھی میں جملہ پیش کر رہا تھا کہ عصرِ آشور ہے بار بار سیدو شہدہ کہتی ہے میری بہن خیمے میں رہنا کیوں یہ سارے مجمع کو بتانا چاہتے ہیں دیکھو میری بہن کتنی باعیمان ہے پردے کا کتنا احتمام ہے اور میری غیرت دیکھو میں بہن کو باہر برداشت نہیں کرتا لیکن تمام مورخین نے لکھا ایک ایسا وقت آیا کربلا میں زلزلہ سا آنے لگا اب جناب زینب سے رہا نہ گیا بی بی فرماتی ہے میرا کلیجہ پھٹنے لگا بی بی نے دونوں ہاں سر پہ رکھے اور ایک مرتبہ کا واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسنہ واہ حسینہ ایک مرتبہ دونوں ہاں سر پہ رکھے برکہ سمحالہ خیمے سے بہار آ گئیں جب خیمے سے بہار آئیں نا بی بی تلہ زینبیہ پہ چڑھیں جب تلہ زینبیہ پہ بلندی پہ آ گئیں تو نشیب میں دیکھنے لگی بی بی فرماتی ہے میں نے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا مجھے میرا بھائی نظر نہیں آ رہا تھا میرا دل تڑپنے لگا میں نے حسین کی سواری کو دیکھا پوچھا ذلجناہ میرا بھائی کہا ہے بے زوان جانور تھا اشارہ کیا میری پشت پہ نہیں ہے میں نے کہا زمین کربلا کیا میرا بھائی تیری پشت پہ ہے مجھے نظر نہیں آیا پھر بی بی کہتی ہے میں بلندی پہ چڑھی میں نے نشیب میں دیکھا ایک آدمی کھڑا تھا پورے جسم پہ زخم تھے چہرے پہ خون تھا پہتانا نہیں جا رہا تھا چاروں طرف میرے دل دیکھئے گا میرے دل دیکھئے گا بی بی فرماتی ہیں چہرے پہ خون وہ وسط میں کھڑا چاروں طرف سے لوگ تیر مار رہے تھے جسے تیر نہیں ملتا تھا وہ نیزہ مارتا تھا جسے نیزہ نہیں ملتا وہ پتھر مارتا تھا جسے کچھ نہیں ملا وہ پتھر بی بی کہتی ہے میں نے ایک سوال کیا اگر سن لے ہاتھ جوڑ کے برداشت نہیں کر پا رہا ہے آخری جو ملا جناب سینب کہتی ہے میں نے ایک سوال کیا وہ جب بیچ میں کھڑا تھا لوگ پتھر مار رہے تھے تیر کمان سب کچھ میں نے ایک سوال کیا آ انتا خی کیا آپ میرے بھائی حسین ہیں کہ ایک مرتبہ پلچ کے میری طرف دیکھا یہ نہیں کہا ہاں میں حسین ہو کہا یا زینب ارجعی علی الفستان ارجعی علی الخیام زینب خیمے میں واپس چلی داؤ ابھی شمر میرا اماما اتارے گا میرے سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالے گا آپ سے برداشت نہیں ہو لے لعنة اللہ الے القوم الظالمین وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَا ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ یہ جنابِ زینب کا ایمان ہے یہ معرفت ہے یہ ان کی عقل ہے یہ ان کے احساسات ہیں جو انہیں میدان میں لے ہاتھوں کو بلن کریں گے آہ چاند نظر آ گیا جانتے ہیں کیا مطلب ہے اب شہادتیں شروع ہیں آئیں بھئی ہاتھوں کو بلن کریں گے مختصر سے دعا کرواؤں گا آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے نا جب آنسو ہوں تو دعا رد نہیں ہوتی اور اگر خصوصاً حسین ابن علی کی شان میں بہائے گئے آئیں بھئی ہاتھوں کو بلن کریں بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے میں صرف ایک سوال کروں گا اے رونے والو آپ میں سے جب کوئی روتا ہے تو اسے تازیانہ تو کوئی نہیں مارتا اسے کوئی روکتا تو نہیں ہے کہ مت رو گریہ مت کرو اور اگر کوئی زیادہ روئے گر جائے بے ہوش ہو جائے تو آپ نے دیکھا کیا کیا جاتا ہے اسے پانی پلایا جاتا اے کہا شام غریبہ میں بھی ایک ساڑھے تین چار برس کی بچی کو پانی پلا دیا جاتا پروردگارہ ہم سب کی آقبت بخیر فرما صاحب الزمان کی ظہور میں تانجیل فرما جو ہاتھ بلندیں کسی کو رد نہ فرما پروردگارہ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کیے سب کی دعائیں مسجاب فرما بے اولادوں کا اولاد ان آیت فرما مقروضوں کے قرضیں ادا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما جو ابھی تک سفر میں ان کو ان کے سفر میں کامیاب فرما پروردگارہ مسافران شام جو بی بیاں تھیں ان کے صدقے میں جتنے بھی ہمارے مؤمنین و مؤمنات سفر میں ہیں خصوصا وہ جو شام یا عراق میں یمن میں بہرین میں سفر کر رہے ہیں دشمنوں کے دہشتگردوں کے نرغے سے بچنے کے لئے پروردگارہ شام کی مسافر بی بیوں کا واسہ ان تمام مظلومین کی دادرس فرما پروردگارہ جتنے ہاتھ بلندے سب کی تمام دعائیں مسجاف فرما پروردگارہ اسے امام برگا کی حفاظت فرما ازاداروں کی حفاظت فرما دنیا میں جہاں جہاں ازاداری ہو رہی ہے سب ازاداروں کی حفاظت فرما پروردگارہ جہاں جہاں پہ بی سوق مؤمنین بسیں ان کے جان ماہ علیہ زدابرو کی حفاظت فرما ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگارہ پروردگارہ یہ جو آنکھیں برس رہی ہیں ان سب کو سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے پروردگاراتو جواز صاحب نزد و جلال کا ہم سب کو زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد والہ تیبین الطاہرین المعصومین